اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الیکٹرک سوئنگ کی یا بی بی روکر کی جو سوئنگ ہم نے حریدہ ہے یا جو ہمارے پاس ہے اس کی فنکشنز کیا کیا ہیں یہ کتنا افیکٹیو ہے اور یہ کس ایج گروپ کے لیے ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل کیا کیا چیزیں ہیں یا اس کے فنکشنز کیا کیا ہیں وہ سب ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو جب ہم لوگ سوئنگ خریدنا چاہ رہے تھے یہ چیز تو ہمارے مائن میں پہلے سے ہی تھی کہ ہم نے ایک الیکٹرک سوئنگ خریدنا ہے لیکن الیکٹرک سوئنگ میں ہمارے پاس دو آپشن تھے ایک مسٹیلا اور ایک یہ بی بی روکر تھا سو جب ہم نے ان کے بارے میں سرچ کیا ڈیٹیل میں تو ہمیں بی بی روکر یہ والا زیادہ پسند آیا ایون کہ جب ہم لوگ اس کو خریدنے بھی گئے ہم نے یہ جا کے خود پرچیز کیا تھا ہم نے آن لائن نہیں مانگوایا تھا سو جب ہم اس کو خریدنے بھی گئے تو تب بھی ہمیں مسٹیلا کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر لگا اور یہ زیادہ اس کا لانگ ٹم یوز ہمیں لگا بیکوز مسٹیلا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ افیکٹیو ہے بہت ہو تو فور منس سکس منس یا ایٹ منس تک بچہ اس میں میٹ سکتا ہے آل دو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ زیرو تو ٹو یئرز ہے یا اس سے زیادہ ہے بہت جیسے بچہ تھوڑا ایکٹیو ہونا شروع ہوتا ہے یا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو مسٹیلا اتنا یوسفل نہیں رہتا اور سیکنڈلی مسٹیلا جسٹ وائیبریٹ کرتا ہے تو ان فروز کا موشن ہوتا ہے جبکہ وہ ایک ٹپیکل سوئنگ کی طرح زیادہ جو جھولتا نہیں ہے اس لئے ہم نے بی بی راکر کو زیادہ پریفر کیا اور ہم نے یہ لیا بی بی راکر میں آپ کو بہت سے آپشنز نظر آئیں گے فرسٹلی اس پہ لکھا ہے کہ یہ زیرو تو ٹو یئرز کے لیے ہے بٹ اس کو اگر جب میں آپ کو اس کو دکھاؤں گی تو آپ ریالائز کریں گے کہ یہ زیرو تو ٹو یئرز سے بڑے بچوں کے لیے بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈلی اس کے اندر بھی ہمیں وہ سب آپشنز ملتے ہیں جو مستیلا کے اندر بھی ہیں سو کچھ تھوڑا سا پرائز کا ڈیفرنس تھا یہ 3-4000 زیادہ اس کی پرائز تھی دوسرے سے سو اس لئے ہم نے 3-4000 کے لیے بجائے اس کے کہ ہم مستیلا کو لیتے ہیں ہم نے اس کو پریفر کیا کہ ہم یہ لے لیں سو اس کے فنکشنز پہ بہت ساری چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز جو 5 اس کے سپیڈ اجسٹیبل ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ اس کو 5 different speeds پہ operate کر سکتے ہیں secondly اس میں time setting ہے کہ آپ نے اس کو کتنے time کے لیے چلانا ہے 15 minutes کے لیے 30 minutes کے لیے یا 45 minutes کے لیے then اس کی 3 volume adjustable ہیں آپ اس کو 3-4 different volumes پہ operate کر سکتے ہیں and then اس کے ساتھ ہمیں ایک remote control مل جاتا ہے وہ remote basically 6-15 meters کے اندر اندر operate کرتا ہے so اس میں جو colors available ہیں آپ کو یہ ایک pink color نظر آتا ہے ملتا ہے ایک یہ blue color ہے اور ایک یہ beach color ہے so in 3 colors میں یہ available ہے یہ اس کی کچھ complete shape ہے additionally اس کے اندر 6 اس کی اپنی inbuilt tones ہیں so اگر آپ اپنا music USB attached نہیں بھی کر رہے اس کے ساتھ USB attached ہو جاتی ہے so ہم نے USB attached کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اور میں سٹیلا میں ایک difference یہ بھی تھا کہ اس میں bluetooth تھا so اس میں bluetooth نہیں ہے but I think کوئی بھی بی بی کے پاس پیٹ کے ہر وقت اس کو operate نہیں کر رہا ہوتا کہ چلتا رہے so ہمیں یہ زیادہ بہتر لگا کہ ہم نے جو جو بی بی کو سنانا ہے وہ ہم USB میں ڈال دیں گے اور بی بی وہ سنتا رہے گا so ہم USB اس کے ساتھ use کرتے ہیں then two infant toys ہیں اس کے ساتھ جو کچھ اس طرح کے دکھتے ہیں so یہ اس کے complete details ہیں اب میں live آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے جو color اس میں choose کیا تھا وہ ہم نے pink کیا تھا because baby girl تھی اور ہمیں ویسے تو میں بیش color کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی کیونکہ یہ بات میں بھی utilize ہو جاتا ہے پھر لیکن بیش color جب میں open کروا کے دیکھا تو وہ اتنا پیارا نہیں تھا یہ تا فریش نہیں لگ رہا تھا دسٹی سا color ایسی look آ رہی تھی اس کی so اس لیے پھر ہم pink کی طرف کے so اب میں آپ کو live دکھاتی ہوں کہ یہ جھولا operate کیسے ہوتا ہے okay guys so یہ ہے electric swing اس کی detail اگر میں آپ کو دکھاؤں تو قریب سے تھوڑا ہم جا کے دیکھیں تو یہ اس کے اوپر net لگا ہوا ہے so گرمیوں میں سردیوں میں اگر مچھروں سے آپ بچانا چاہتے ہیں بیبی کو تو یہ بہت زیادہ useful ہے اس کے دونوں طرف پہ آپ کو اس طرح کا net نظر آئے گا جس سے بیبی cover رہتا ہے secondly اس کے اندر یہ infant toys ہیں جن کی ہم بات کر رہے تھے دو اس میں infant toys لگے ہوئے ہیں so اگر آپ ان کو تھوڑا سا نیچے کرنا چاہیں تو آپ خود بھی یہاں پر اس کو extend کر کے نیچے تک لے کے جا سکتے ہیں جس طرح ہم نے initial کچھ months میں بیبی کے ساتھ یوں ہی کیا ہوا تھا کہ ہم نے انٹرائز کو تھوڑا سا نیچے کیا ہوا تھا because initially بیبی کا vision اتنا زیادہ نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ ہمیں جو اس کے ساتھ ملا تھا وہ جسٹ ایک یہ والا پلو ملا تھا لیکن ہمیں یہ اتنا زیادہ effective نہیں لگتا تھا تو ہم نے جس کو ہم use کر رہے تھے ویسے بھی سو ہم نے اس سیٹ کو اس جھولے میں adjust کر دیا تو یہ ہی پر ہم بیبی کو سولاتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو میں ہٹاؤں ہم تو اس چیز کو زیادہ use نہیں کرتے تھے لیکن اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں تو اس میں اس طرح کا option بھی ہے سو آپ یہاں پر بیبی کو لٹا کے یہ اس کے اندر سے گزار کے آپ یہاں پر بیبی کو اگر ٹائے کرنا چاہیں باندھ بھی سکتے ہیں اس کو تاکہ وہ سیف رہے اچھا اس کے علاوہ اس میں یہ وہ سارا سسٹم ہے جس کی میں بات کر رہی تھی یہ گیر ہے جس میں آپ اس کی speed سیٹ کرتے ہیں یہ music ہے جیسے آپ اس کو دباتے music start ہو جاتا ہے یہ خود سے ہم نے اس کے ساتھ ایک ٹیڈی اٹیج کر دیا تھا جو اس جھولے کے ساتھ میچ کر رہا تھا اچھا ایک چارجر ملتا ہے یہ ایڈاپٹر کیونکہ یہ جھولا چارج ہو جاتا ہے اس طرح سے لگتا ہے کیونکہ یہ جھولا چارج ہو جاتا ہے آپ اس کو لگانا چاہیں چارج کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہاں پر سیلز ڈلتے ہیں فور بیٹری اس کے اندر آتی ہیں جو چارج ہو جاتی وہ اس کے ساتھ نہیں دی جاتی وہ آپ کو خود سے پرچیز کرنی پڑتی ہے تو وہ چارج ہو جاتی ہے اس کے ریموٹ ہے جو اس جھولے کے ساتھ آتا ہے اس میں usb کا option ہے کہ اگر آپ usb لگائی ہوئی ہے تو آپ usb option دبا دیں گے ورنہ اس کی جو اپنی tones ہیں وہ ہی چلیں گی volume button ہے اس میں next option ہے اس ی طرح آپ نے جو بھی song لگانا ہے وہ ساری چیز ڈی ڈی کے اندر power on and off کا button بھی سب ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس remote کو use نہیں کرنا چاہتے اور آپ خود اس کو operate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ option ہے اس میں آپ کو operate کرنا پڑتا ہے یہ اس کا power button ہے آپ اس کو جیسے ہی پریس کرتے ہیں تو یہ lights blink کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو یہ light blink کرتی ہو نظر آرہی ہوگی اب جیسے ہی میں گیر کو پریس کرتی ہوں تو یہ جھولا چلنا شروع ہو جاتے یہ گیر وان ہے دن 2 میں بھی کیمرے کی light میں آپ کو اتنا نظر آرہا 3 4 ہم maximum 4 پہ رکھتے ہیں اور بیبی آرام سے جھولے لیتا رہتے اب آپ دیکھ لیں کہ میں اس کے پاس نہیں کھڑی ہی بٹ وہ جھولا automatically خود ہی چل رہا ہے سو ہم 4 کی speed پہ mostly اس کو یہ والیم ہے کم زیادہ کرنا ہو میں نے اس میں کچھ کلمیں اللہ کے نام اور کچھ اسلام پوائمز وغیرہ جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں تاں کہ بیبی وہ ہی سنتا رہے اس کے علاوہ میں نے ساتھ ساتھ آلدھو کہ ابھی بیبی بہت چھوٹی ہے بٹ میں نے کچھ فونکس اور کچھ ای بی سی ون ریلیٹیڈ پوائمز بھی ڈالی ہوئی ہیں سو بجائے سانگز یا دوسری پوائمز کے مجھے یہ چیز زیادہ بہتر لگی سو وہ اس میں زیادہ تر ہم لوگ وہ ہی چلائے رکھتے ہیں سو یہ اس کا سارا فنکشن ہے جو ہمیں کافی زیادہ یوسفل لگا موسٹ لئے آپ اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہوں آپ اس کو چلا دیں بیبی اس کے اندر کھلتا رہتا ہے کیونکہ یہ خود بخود موو بھی کرتا رہتا ہے ساتھ میں اس کے ٹوائز بھی ہیں اس میں میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے تو بیبی بور نہیں ہوتا اس کے بیبی راہ سے ڈال کے باقی کام کر ستے ہیں اس وی میں یہ بہت زیادہ یوسفل ہمیں لگا اس ویڈیو کو بنانے کا پرپس یہ تھا کہ ایک تو بیبی راکر کے فنکشن بتائے جائیں اس کی پرائیس جو ہے اس کی اگر ہم لگ بات کریں تو ہم نے اس پرچیز کیا تھا کچھ منس پہلے تو یہ 18,000 18 17 and a half 18 thousand 19 thousand اس ہی رینج میں نہیں تھا ہم نے اس کو اس ہی پرائیس میں پرچیز کیا ہے باقی اس کے ساتھ اس کو اسیمبل کرنا پڑتا ہے اس ہی فار میں نہیں آتا اس کو باکس میں پڑا ہوتا ہے اس کو آپ کو خود ہی اس کے پیس نکال کی اس اسیمبل کرنا پڑتا ہے اسیمبل کرنا اتنا ٹاف نہیں ہے جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سا پارٹ جوڑے گا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے اگر میں اپنی پریفرنس کی بات کرو تو 10 by 10 ہے آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے پرچیز کریں اگر آپ اس کو لانگ ٹم کے لیے بھی یوز کرنا چاہیں تو سکتے آپ اس کو جو ہے آنسیمبل کریں اس کو واپس سے پیک کر کر رکھیں اور پھر جب چاہنا دل کرے اس کو اسیمبل کر کے آپ لیٹر آن بھی یوز کر سکتے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ویلوگ کے ساتھ نیکس ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ